موسیقی اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر ہر نوٹ پر ہر لمحے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کریں اور میری مزد کریں آمین میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے پر یہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ یقین بلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد سے پورا اتروں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں کی سوان کے سامنے سے پورا کرے اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سامنے سے پورا کرے آمین میں ایک پاٹی کا ستارہ سال سے گارگون ہوں اور اس پاٹی کا صدر بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاد ایسیہ سے یہاں پہ وہ نیالہ پناہوں اس کا مجھے بہت سکھ ہے میں یہ ڈکار پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پاٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے برکر کے ساتھ ہماری لیڈرشت کے ساتھ جو ظلم ہوا جو فستائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ کے کہیں نہیں دیتے میرا لیڈر امران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں جیلی پرچوں میں اور بے کنا اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا کتور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی عبادی کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے پاکستان کی سبستاری کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے فلسطیس کے مسلمانوں کی بات کی اس نے ریاست مدینہ کی بات کی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک میخان دی اٹھائیس سال اس نے جس جو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری کون کے لیے ہمارے آنے والے مصر کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ ہم آزادنے میں ہم غلام ہیں آج ہمیں پہلے چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ آزادنے ہوتے ہیں میں یہاں پہ بتاڑا کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری اینڈ پیر ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پانٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری پانٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پانٹی کے برکر ساتھ ہوا ہے میری پانٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عضالہ کریں ہم انتقامی کروائی نہیں چاہتے یہ بل بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ جاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسود کے ساتھ ہوگا سرسود کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لیے اراضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آنکھ کو بے خوب بنا رہا ہے میں والے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ پناہ لے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے ہو کس مدر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان بکلے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے کے لئے تکلیفات اٹھائی ہیں جبر برداشت کیا ہے حیاتی برداشت کی ہے کیل برداشت کی ہے ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہے ہماری پانٹی سے نشان بھی دے دیا گیا ہمیں لیول پلیف فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پکرور خواہ کی عوام کا اپنے حقیق کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا ہمیں کامیاب دیا میں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی ایسے جائج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں نہیں کرنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کی عوال سانے کے لیے بھی بار نہیں آنے دیا گیا آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ پتہ حق لینا نہیں جانتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم ہر چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوان کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک کارونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لیے اپنی عوال اٹھائے اور حق ملتی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹیڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ ذمہ داری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے خوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو فارم فورٹی فائل کی بنیاد میں ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاست دان ہے وہ چاہے فیدرل گورممنٹ میں ہے چاہے وہ کسی پیشنے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائل کو کھولو حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو منڈٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات کے پیشنے کی کیونکہ بینڈٹ کو چوری کرنا بینڈٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ اور قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس اقزام کو لانے کے آئے ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہوگی کہ دھاندی کے بغیر یہ قوم آغاد نہیں ہوگی یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو یہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے مول کا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے اقزام سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کہ میں آپ نے گھر میں مداخلت برداش کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش رہتا ہوں اور میں ثابت کروں ہوں انشاءاللہ کہ یہ سادش ہے ہمارے مولک کی موشری حالات کو دیکھ لیں عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان کیا تھا اس وقت کی حالات پوری کون کے سامنے ہیں کیا حالات تھے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ مولک میں خوشحالی تھی مہنگائی نہیں تھی موازنہ کرنے کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے اشاہ کا کیا ریٹ تھا اس وقت بیلی کا حضرت سولہ روپہ تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے روح کو لائیا گیا کہ جو اس اید نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس بلک کو چلا سکتے اس بلک کی عوان کو ریٹ دے سکتے مسلس دیا جاتا ہے آپ پہ پھر کہتے ہیں سیلیکٹر آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹر کون ہے اور بار بار سیلیکٹر بن کے آتے ہیں اس بلک کو لڑتے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جبارہ بار چل جاتے ہیں کانون سازی نہیں کرتے ہیں عوان کے لیے کانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے اپنے لیے کانون بناتے ہیں ہم یہاں پہ ایک کانون بنائیں گے ہم یہاں پہ ایک کانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف الیشنٹ کبشنٹ کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اے فیر لیشنٹ کرائیں جنیا کے طوام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ الیشنٹ فری اے فیر نہیں ہوئے ہمارے کازات جمعنی کرائیں دیئے گئے ہمارے اصفی فیصد لوگوں کے کازات مسرد ہوئے عدالتوں سے جا کر ہمارے کازات ایکسیپٹ ہوئے اس کے بعد یہ جو اتحاندی کی گئی ہے الیشنٹ کمیشنٹ کی ذیمہ داری تھی کہ وہ فری اے فیر الیشنٹ کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذیمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں میں یہاں پر ڈیوانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیشنٹ کمیشنٹر اصفہ دو اصفہ دو اور میں ربین بوڑا پاکستان چیز ایسے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشنٹ کمیشنٹ بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سے حسدان نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے اس بول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پاٹی سے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے ابھی جو صوبوں کی حکومت چھوڑی کیوں؟ حکومت کے لیے نہیں ہم ایک مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل میں یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم حسابت کے ورکر ہیں ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ آپ میں ذرا نو مائی کے آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مصمت کرتے ہیں اس کی لیکن سب سے پہلے میں بائیسیت وزیراعلا پختون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں ایف آی آرے کٹی گئی ہیں کہ میں نے نو زلوں میں سوڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک زلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک زلے میں ایک جگہ کے اوپر ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جاگنا مجھے لفتاری دیتا ہوں جو صدا بنتی ہے مجھے عرضیں میں حاضر ہوں اس کے لئے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیلیشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آی آریں وٹمائزیشن انتقامی کا روائی کے لئے کٹی گئی ہیں پہلے تو میں اپنے صبح کو میگام دے رہا ہوں نہایت ہی آج بھی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس جس ایف آی آر کا وہ ایف آی آر ختم ہونی چاہیے چاہے جس ورکر کے سلاح سے اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے اہلت ایف آی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں اگر اصلاح کے لئے تیار نہیں ہے تو سزا کے لئے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیمان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمان کی ہے کہ آپ ناو بھائی کی جیوڈیشل انکوائری کرائیں ہم اس کے لئے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیز جسس سپریم کوٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بہن ایفشری کون ہے ناو بھائی فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آقواہ ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کا روائی ہونی چاہیے اس کے خلال کو جس سے نہیں کی اس کے ساتھ اتقامی کا روائی نہ اس بلک کے آئین میں ہے نہ اس بلک کے قانون میں ہے ہم اپنے بلک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا ایک کر چکے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے بلک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لئے انشاءاللہ ہماری جدوجید کیا سی جدوجید ہے اپنی قوم کے لئے ہے اپنے بچوں کے لئے ہے اپنے نسل کے لئے ہے وہ ہم انشارہ چاری رچیں گے کرپشن کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو ہلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی اکرسے کے لئے چھوڑیں گے ہلف اور ہلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حل دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہم کرپشن کریں گے اور جو کرپشن کریں گے ہم اس کے لئے چھوڑیں گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں پستور خواہ کی پستور خواہ کی ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں کہ آپ تحاد کریں کرپشن کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی کی جرد نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے کسی کی جلت نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں نہ ہم جھنمی بنیں گے اور نہ کس کو جھنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام پر کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید میں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائیز یا نرم گوشہ چھا بھی کسی کے لیے آپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ گوائی کے ساتھ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اسے خلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے چیزے خلاف میں دیکھتا ہوں کس میں جرت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جرت ہے کہ وہ پیسہ لگتا ہے جرت قیدہ ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے خوشتہ سے زیادہ مسائل کسی بھی حل ہو جائیں گے اس کے بعد پسطور خواہ میں بہت چیلنجز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نمیداری دی ہے ہم نے اس سے پورا کرنا ہے باتوں سے فالسلی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڑ پر کڑے کسی آبی سے پوچھوں کے مسائل کیا ہیں تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کیسے حل ہوگا لیکن افسوس ہی ہے کہ implement کیسے ہوگا کارکرکی یہ ہے کہ آپ implement کیسے کرتے ہیں کتے پرسن کرتے ہیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے سوپے کا سب سے بڑا چیلنگ ہم سب سے پہلے ستم کریں گے وہ ہے دیشنگردی امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو میرے لوگوں کو کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیبری پروٹیکٹڈ نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری فورسے سے جو قربانیاں دیں جو شاتے دیں ہماری عوام میں جو قربانیاں دیں شاتے دیں کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رہن کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک جشتگردی ہے جشتگردی کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس کے کامیابی ہوگی اس کے علاوہ بہتشی حالات اس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس جو پوٹینشنل سیٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں ہم نے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے کردے لے کر کبھی کوئے نہیں بن گئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے ہمارا ایک سائز ہے اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ہم نے غریب کو ریلیز دینا ہے ہم نے غریب پہ بوٹ نہیں ڈالنا ہم نے بڑی مافیا سے بوٹ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن ہم اپنا حق نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوریزم ٹوریزم کے اندار انشاءاللہ ہمارے میں موٹنشل ہے اور انشاءاللہ ٹوریزم کو فروغ دے کے ہم اپنے حصوبیہ کا ریونیو انشاءاللہ اسے بڑھائیں گے مائنن مادنیات چکہ رہے ہیں ہم مال امال ہیں اس سے لیکن ہم اسے کچھ نہیں آرہا جو بھی مائنن کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے چاہے اُس کی لیت ہے لیگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دھو گے تو میں اس مائنن کو ہیریٹیٹ ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا دوں گا ایک پہاڑ کو بھی اگر میرے مادنیات اگر میرے مادنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری مادنیات بچی رہیں ایسے ہی رہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے ایسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیعت سے دکھ کریں اس کو تو اس لیے آپ مادنیات کے وسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ برکت ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پر لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں ہم قریب آگو ملا چلے گا ہم جب اس پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابر کی بنیاد پر ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہرینٹیج بھی لیر کر کے ہم اپنے خوڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری بھی کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو شمال کریں گے ان کے لیے بچے بڑے رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کا اگلیکلچر اور لائف کا اس کا بڑا مارمہ بہت زیادہ پوڈنشل ہے انشاءاللہ ہمارے سبے کی یہ بڑی نہر ہے لفٹ کنال انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ہم اپنے سبے کو کوکتار کریں گے تاکہ خوراق کے لیے ہمیں کسی اور سبے سے گندہ میاں اور چیزیں دارے نہیں پڑیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ نیر اگر افاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیر اپنے سبے کے بانکے بنا کے اپنی زمین کو عباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے سبے کے لیے خوراق کی وسائل کو بڑھائیں گے ہم لوگ وجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو پاکستان ہمارا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں خوشی ہے اس بات لیکن سستی بیٹی دینے کے بعد میں ایسی مہنگ بیٹی بھی خرید ہوں اور میرا جو حق ہے کوئی خیرات نہیں وہ حق مجھے نہ ملے اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اس حیوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اتھے رکھ ہم لے سکتے ہیں پھر ہم لیں گے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشل سیکٹر ہیں جو کہ ان کے اوپر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا ہم نے یہاں بیٹھنا ہے ریفارم پل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے بیٹری کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت دی ہے اور یہ ایوان دی ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایویمن امارمنٹ بہت ضروری ہے خواتین کو مراست میں جائداد میں حق نہیں ملتا قانونی طور پر بھی اس کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صبح خواتین کو فری کار لیگل اسسٹن دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق درانے کے لیے ہماری حقوق کام کرے گی انشاءاللہ میں روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکی آئیتی نہیں ہیں کہ ہم دے سکے لیکن ہم انشاءاللہ سکیل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا ایک لین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف بردوں میں آلللی پیسہ یود ہو رہا ہے اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ آئل اینڈ گیر ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخیر موجود ہیں کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایک بول کریں گے پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریوزے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریوینی ہوائے گا وہ صوبے کو بھی انشاءاللہ ترکی دیں گے اس سے ہیل کارڈ ہمارا ایک وہ پراجیٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا کیونکہ عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ ویل فیر سٹیٹ میں ویل فیر سٹیٹ مدینہ کی اصل کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یکم مارمدان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ مختون بار کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلس کی پیلیٹ ہیلس کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گی جو غریبوں کے لیے جو غریبوں کے لیے لنگر خانے ہوتاں جائیں بنائی گئی تھی جو باندھیں انشاءاللہ جو کمرانان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول بھی جائیں گے میں آخر میں صرف دو باتیں کتا چاہتا ہوں ایہ کا نعبد ہو وہ ایہ کا رسکائی آج میں جو یہاں پر کھڑا ہوں تو اس ایمان کی طرح کھڑا ہوں آپ جو ہم بیٹھیں گے آپ اس ایمان کی بیٹھیں گے اپنا ایمان مضبوط کریں خوف کے بودھ توڑ دیں جب تک آپ خوف کا بودھ نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی میں سے نکلیں میں کا بودھ توڑ دیں گے کوئی بھی شخص اگر آپ کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بکھا نہیں سوئے گا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بندہ اپنی کے بحثی میں ایک آنکھا سکتا ہے اس کے لیے ایمیدی ایک ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا ایمین اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے پاس ہی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو پروہکار لاسکتا ہے یہ ایک بات یاد رکھیں میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پر نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپی خدمت کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے سوچ تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پر لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ بلے گا اور جو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں سا سا چھتی رہیں گی وہ تیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بڑا سا سا ہے اور ہمارے سبے کے بہت سے روگ ہیں کیونکہ وہ تیز پاکستانی ہیں میں ان کے لئے ایک جام میں کمیشن کا اعلان کرتا ہوں ان کے لئے کمیشن سنائے جائے گا سبے میں یا پورے پاکستان میں ان کے کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری سبائی حکومت ان کے لئے فری آف راکس انشاءاللہ اب اس عوام کی حوالے سے میں ایک بات کروں ہم اس عوام میں آئے ہیں عوام کے تیس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہے گا عوام ہمیں اس لئے بھیجی ہے یہاں پر کہ ہم کانون سادھی کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لئے بھی فارم ہونا ہے ہم عوام کے مسائل کے ساتھ اپنے علاقے اور حل کے مسائل حل کریں میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس عوام کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے میں کسی کو اچھا نہیں لگتا آپ باہر جائیں میڈیا میں آپ کو جو کہنا ہے آپ پشتوچے میں لا سے حضار آتا وہ در ایوان کی بدا خبری میں کہوں کہ بدا وان اک کارنم اپا تشریف کمدہ پاردہ جوڑ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں ہم حکومت پہ ہیں حکومت پہ ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں آپ جلسہ کریں آپ جلوس کریں آپ میڈیا پہ جائیں آپ نے جو کرنا ہے کریں کسی کے لیڈر میں تنقید کسی کی ذات میں تنقید کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیک کے پیسے سے آنے بٹھا کے لائی ہوئی وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے اپنے امن کے لیے لائی ہے ترقی کے لیے لائی ہے روزگار کے لیے لائی ہے انصاف کے لیے لائی ہے آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے اس کے لئے ہماری آپ پر آپ کو پھل چکی ہے واقعی بردی آپ کی ہے اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے یہ سارے سوار بھی تو جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی وان میں نہیں آسکے ہم انٹریلی کا مطالعہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم سکر بلائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے ایسا نظام کہ جس میں کمس کا بینڈے چھوڑی نہ ہو عوام کا بھی اور اس قوم کا اور کسی نمائن دیکھا بھی تو میں ایک آخر کے شیر بڑھتا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کہتا گر جیت جائے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی ماس رہے ہیں افران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اب سب کا بوشن